اسلام علیکم ویورز کیا آپ سب کے سب کو عید مبارک بس عید کے دنوں میں کافی بیزی ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی میکنگ کی بڑا پیارا سا گڑا آپ نے پیپر دیزائنگ تو سنی ہوگی پیپر پینٹنگ نہیں سنی ہوگی یہ پیپر پینٹنگ ایک دیزائن میں آپ دیکھیں گے بڑا پیارا سا دیزائن اور آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگے گا ڈیر تبا گڑا کا سائز ہے اور یہ ڈیزائن میں ڈیڈی گٹ کر رہا ہوں استاد شاہ نواز کو بڑی فیمس استاد گڑا میکنگ میں سپیشلی لکھنو کارٹ اور ایک بلکل جونیک فرمواتا تھا ان کا لکھنو کارٹ میں تھوڑا لمبا سا گڑا پار اندر کی طرف اور بڑا پیارا گڑا بناتے تھے وہ یہ میں الٹا پلٹا کروں گا پہلے دو کلر میں پھر اس کے بعد اس میں سے ایک گڑا میں مطلب ایک پیپر نکال کے اس کا گڑا بناوں گا اس کے ذرا سائز تھوڑے ڈیفرنٹ ہے اس کا جو گاز ہے وہ ساڑھے تیتیس انچ کا ہے تھرٹی تھری انہاف جب میں گاز لگاؤں گا پھر اس کا سائز رپیٹ کروں گا اور اس کی کمان جو ہے وہ فورٹی سیمن انچز کی ہے وہ جب کمان لگانے لگوں گا اب اس کی ریزن بھی بتاؤں گا گڑا اسپیشلی ڈیڑھ تاوہ سائز بڑا ہمارے پاکستان کا فیموس اور ایک بڑا سٹینڈر سائز ہوتا تھا ایک ٹائم تھا جب ایک بڑی اچھی اور بہترین گڑوں کی گیم میں ڈیڑھ تاوہ بڑا سائز کنسیڈر ہوتا تھا پیپر پینڈنگ میں میں پہلے اس کے سارے جوڑ لگا کے ڈیزائن بناوں گا ڈیزائن جون جون بنے گا آپ کو آسطہ حصہ سمجھ آتا جائے گا کہ کیا چیز بن رہی ہے اور کائٹ میکنگ میں آپ نے یہ بلکل نئی چیز دیکھیں گے اس طرح کی ڈیزائننگ یا جسے کہتے ہیں پیپر پینٹنگ آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی بات ہو رہی تھی استاد شاہ نواز کی تو استاد شاہ نواز کے گڑے کا بلکل ایک یونیک قسم کا فریم جیسے میں نے بتایا اور ان کا چھلائی کا بلکل یونیک سا سٹائل ہوتا تھا یہ میں نے پونے گڑے کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تھوڑے دن پہلے اس میں میں نے جو چھلائی کا طریقہ بتایا تھا ان کا بھی چھلائی کا طریقہ ایسی ہوتا تھا تھوڑی چھاتی بڑی رکھ کے اور پارسی دے بلکل گول کمان نہیں چھیلتے تھے گڑے کے ساتھ ساتھ میں نے ایک دن پتنگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ سار کی پتنگ کے بیس فریم ہیں بیس میک کر ہیں اور بیس کے بیس بڑے مشہور و معروف سب کے فریم بلکل الگ ہوتے ہیں اور سب کی پتنگیں بلکل فیٹ اڑتی ہیں اس طرح گڑے میں بھی بڑے بڑے نام ہوئے ہیں میں نے گڑے کی ایک دو پہلے ویڈیو میں کافی چیزیں شیئر کی تھی میں نے ذکر کیا تھا استاد پولے ملائم کا اسرار کا استاد جہانگیر کا تو یہ سارے بڑے فیمس نام تھے ایز ویل جو استاد شاہ نواز ہیں تو وہ گڑے میں یونیک فریم کی وجہ سے گڑا میکنگ میں سب میکرز کو لیڈ کرتے تھے ڈیزائن آئسا آئسا بنتا جاہا رہا ہے سپیشلی جو بھائی ڈیزائن میکنگ میں بڑا شوق رکھتے ہیں یا پینٹنگ میں ان کو آئسا آئسا سمجھا رہی ہوگی کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے اس گڑے کے گز کا جو سائز ہے میں نے بتایا 33.5 انچ ہے نارملی لکھنو کارٹ کو 33 انچ کا آگاز لگتا ہے اس کا آگاز تھوڑا لمب ہے اور گڑے کو 32 انچ کا آگاز لگتا ہے ڈیزائن اپنے تکمیلی مراحل میں ہے جوڑ لگ رہے ہیں تقریباً سارے جوڑ لگ رہے ہیں تکریباً سارے دیزائن ہو رہا ہے اس سے اس سے پر امنٹ ہو رہا ہے گڑے کے ساتھ تھوڑی پتانگ کا بھی ذکر کر لیں کافی بھائیوں کے میں سے جاتے ہیں کہ پتانگ ہم نے دیکھ کے ویڈیو بنائی ہے اور کچھ صحیح اوڑی ہیں کچھ صحیح نہیں اوڑی ہیں تو ان بھائیوں کے لیے میں دوبارہ کہوں گا کہ پریکٹس جو ہے چیزوں کو ایزی کرتی ہے ایک پتانگ یا پہلی پتانگ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی آپ بنائیں میکنگ کریں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ کے چیزوں کو یا فریم کا سٹرکچر ہوتا ہے کوشش کریں کہ ویسے بنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہستہ ہستہ چیزیں امپروو ہوں گی ایک دن میں تو کچھ بھی جسے کہتے ہیں نا پرفیکٹ نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو اچھے ہوتے ہوتے گڑے کی بات اور اس کی کمان کی ڈیر تاوے کی نارمل کمان کا سائز ہوتا ہے 48 انچز 48 انچ اس کو کمان لگے گی 47 انچز اس کی سب سے بڑی ریزن جی ہے کہ جوڑ لکے تھوڑا سا کاغذ کا سائز چھوٹا ہو گیا تو میری کوشش ہے کہ اس سارا ڈیزائن کور ہو جائے اس کے اندر یہ جیسے یہ دیکھیں اب دیکھیں ڈیزائن آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہوگا سپیشلی ان بھائیوں کو جو ڈیزائن کے بڑے شکین ہیں یہ اس میں میں نے جوڑ میں تین ہے جسے مچھر کہتے ہیں یہ بوٹل کائٹ کہتے ہیں یہ ان کو آہستہ کٹنگ میں تین وہ بنائے ہیں اب ان کی میں کٹنگ کروں گا اور ان کے اندر میں یالو پیپر اوپر پیچ کروں گا لگاؤں گا پھر ان کی پیپر کے اوپر یہ جو پیسز نکلیں ان کو میں زائے نہیں کروں گا پھر یالو پیپر کے اوپر ان کی مکس کدر یالو ہوگا کدر گرین ہوگا اور کدر ان کی مکس ڈیزائننگ ہوگی یہ دیکھیں یہ تین بوٹل کائٹ یہ مچھر دینے کہتے ہیں یہ نکل گئے ہیں اسے سی کائٹ بھی کہتے ہیں ویسے بڑے لوگ جو تینوں پیس نکالے ہیں میں ان کی مارکنگ کر کے پیس کاٹ کے پیپر کے اوپر لگا دوں گا تینوں کو لئی لگاتے وقت خیال رکھیں کہ جب آپ لئی لگاتے ہیں تو اتنی پراپر ہو کے جب اس کو لگائیں اس کے اوپر تو جوڑ کہیں سے کھلا نہ رہ جائے کئی بھائیوں نے کہ آٹا سوریش بنانے کا طریقہ بتائیں ہمیں مطلب لئی بنانے کا طریقہ بتائیں تو یہ میں آٹا سوریش سے بناتا ہوں کئی بھائیوں نے کہا ہم اس کے اندر شیرہ بھی ڈالتے ہیں نمک بھی ڈالتے ہیں یہ وہ مگر پھر بھی جو انٹیں بڑھتی ہیں تو آپ جو مرضی ڈال لیں اگر آپ کی آٹا سوریش صحیح نہیں ہوگی تو اس سے کبھی بھی آپ کا لئی ہے وہ صحیح نہیں بنے گی لازمی اس کو چھانے اچھی طرح ململ کے کپڑے سے ایک کلو کی آدھا کلو رہ جائے اس کو میں نیچے سے سٹریٹ کٹوں گا بلکل اس کی مارکنگ کر لی ہوئی ہے میں نے یہ پونے ستارہ پونے ستارہ انچ اس کی جو اوپر سے اور نیچے سے اس کی میں کٹنگ کروں گا اور یہ جو سائیڈ ہے اس کی اس کو میں تقریبا سات انچ اس کو پہلے روک دوں گا آپ یہ دیکھیں یہ سائیڈ جو کٹ رہی ہے اس کی جو سائیڈ ہے اس کو یہاں سے سیون انچ تک میں اس کو روک دوں گا اس کے بعد میں اس کی یہ سائیڈ جو ہے تھوڑی سی کٹنگ کروں گا یہ تقریبا انیس انچ اس کی سائیڈ بانتی ہے آدھ 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 انچ تقریبا یہ اوپر کور ہو جائے گا گوڑے کے اوپر اس کو ایک ہی ٹاک میں نے لگایا اور باقی جو کماند کے اوپر میں کاغل چڑھا دوں گا سپی آپ کو پتا ہے میں تقریبا ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اس سے درہ پتان کی یا گوڑے کی جو لوک ہے بڑی اچھی ہو جاتی ہے گاز کو ایسے لئی لگا لیں یا اگر آپ بہت زیادہ قوانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ گاز کو نیچے رکھ کے اس کو اوپر گاز پھیر لیں دو طریقے ہیں گاز لگانے کے بھی یہ ذرا ایزی طریقہ ہے گاز کو سیدھا کی ہو تو بلکل سینٹر میں سیدھا بیٹھتا ہے اس کو الٹا کر کے اچھی طرح اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیں تاکہ جو لئی یا پیپر کو پکڑ لیں کمان کا طریقہ دیکھیں میں نے کافی مرتبہ پہلے ہی بتایا کہ آپ لئی کو لگا کے تھوڑی دیر ویڈ کریں پھر کمان لگائیں انشاءاللہ اس کا پیپر نہیں کھولے گا یہ بھی بڑے بھائیوں نے کمپینڈ کی ہماری کمان کھول جاتی ہے اور جب یہ پیپر اوپر چڑھائیں تو کوشش کریں کہ جب اس طرح سے چڑھاتے ہیں تو جب کمان فولڈ ہوگی وہ تھوڑا سا پیپر اپنے ساتھ نیچے لے جاتی ہے تو دوسری طرف اتنا ہی اوپر کر کے پیپر چڑھائیں تاکہ دونوں طرف سے کمان جو ٹک لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی سٹینڈرڈ کے اوپر یہ اسی سائز کے اوپر کمان بیٹھے یہ نوکٹ ٹک سے ایک طرف کمان باہر نکل ہوئی ہے ایک طرف اندر ہے اس کو دھاگہ لگا لیں دھاگہ میں میں نے بتایا تھا کہ میں کارٹن کا جو نارمل جو تھریڈنگ یہ سلائی کے لیے دھاگہ جو آتا ہے میں وہی استعمال کرتا ہوں دھاگہ جب بھی لگائیں گڑے کو تھوڑا سا لوز رکھیں بلکل ٹائٹ نہ کریں یہ نوکٹ جب آپ اس کی لپائی کریں یا اولیڈ ہی کریں تو گڑے میں چونٹیں پڑھ جائیں یا وہ کٹھا ہو جائے پھر وہی بات میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میری میکسیمم پوشش ہوتی ہے کہ بلکل فیر اور جس سے کہتے ہیں ایک وائز قسم کی شیرنگ ہو جس سے سب بھائیوں کو فائدہ ہو جو بگنرز ہیں یا جو بنا رہے ہیں جنہیں کچھ پرابلم ہوتی ہیں میکنگ میں تو دھاگہ کو تھوڑا لوز رکھیں سپیشلی اس جگہ سے جب آپ اوپر سے لگاتے ہیں تو یہاں سے اکثر ہوتا ہے کیونکہ گلا گڑے کی کمان گول ہو رہی ہوتی ہے اندر کی طرف گیا ہوتا تھا گا تو یہاں سے اوپر سے گڑا کٹھا ہونے کا بڑا ڈار ہوتا ہے اور یہ سپیشل وار ٹپس ہیں جب آپ میکنگ کے لئے کسی استاد کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو آٹھ ہٹ دہ دہ سار لگا دیتے ہیں ایسی ٹپ بتانے کے لئے آپ خود سیکھیں تو سیکھیں نارمالی استاد اتنی جلدی چیزیں نہیں بتاتے ہیں فریم آپ دیکھ رہے ہیں فریم تھوڑا لمبا سا ہے اور مجھے بڑا پساندہ اس ٹپ کا فریم سپیشلی جب آپ دو مارتے ہیں ایسے گڑے کے ساتھ تو یہ گڑا بڑی سپیڈ کے اوپر نکلتا ہے اور ایسے فریم کی نارمالی جو جسے کہتے ہیں گھومتا ہے وہ بھی چھوٹی گلائی نہیں ہوتی بڑی گلائی میں گھومتا ہے جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کا کمیری چھوٹی نہیں کھاندہ تو یہ اس طرح اس ٹپ کا گڑا سپیشلی لمبے پیچوں کے لئے یا داؤ کے پیچوں کے لئے بڑا فٹ رہتا ہے میں سب چیزوں کی چیک کرتا ہوں آپ نے دیکھا اب اسکیل کے ساتھ کہ کہیں سے کوئی پیپر اوپر نیچے تو نہیں رہ گیا اس کے اوپر میں ایک بوٹل کائٹ کے اوپر ایک بوٹل کائٹ لگاؤں گا گرین کلر میں سینٹر والے کے اوپر جو اسی کا ہی پیپر بچا تھا میں نے اس کو تھوڑا سائز چھوٹا کیا اور اس سائز کے اوپر میں نے گرین بوٹر کے اندر یہ جو اس کا پیسز بچے تھے اسی کی بوٹل کائٹ کے اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے لگاؤں گا جب بھی ایسی چیزیں کٹیں کریں ان کو اوپر لگانے سے پہلے رکھ کے اس کے اوپر دیکھ لیں آیا جو آپ کا بارڈر بن رہا ہے سارا ایک جیسا بن رہا ہے کے فرق آ رہا ہے چھوٹا بڑا بارڈر بھی آپ کی چیز کی جو لک ہے اس کا بیڑا گرہ کر دیتا ہے یہ دیکھیں اسی کے پیسز میں سے میں نے بلکل اس کو چھوٹا کر لیا اور جب بھی میں ایسی چیزیں پانچ شان کو چیز لگاتا ہوں میں گڑے کو اٹھا کر کے پرس ضرور کرتا ہوں تاکہ وہ پراپر اس کو فکس کر لے اس کی چھوٹی چھوٹی تیل لگاؤں گا کیونکہ اس کا مو اس طرف ہے اس کو ادھر لگیں گی تیل باقی دونوں کا مو اوپر کی طرف ہے تو ان کو نیچے کی طرف تیل لگیں گی اس کو ییلو پان میں لگاؤں گا دیکھیں وہ کٹ کا فرنٹ سائیڈ پر بیک سائیڈ پر پر لگاؤں گا اور جس جگہ پر گرین میں نے بوٹل کاٹ لگائی ہے اس کا جو پیس بچاؤں ہے وہ میں کٹ کے بلکل چھوٹی سی بوٹل کاٹ یا مچھر جیسے آپ کہتے ہیں وہ میں نیچے لگاؤں گا ٹکے شکے سارے میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی میئرمنٹ پوری پراپر ہو جب بھی لگائیں کوئی چھوٹا کوئی کمان کی سائیڈ پر گیا وہاں کوئی در آئے اس طرح نہ ہو ٹکے شکے جب آپ دیکھیں تو بلکل لیول پر ہوں لکھنوں کٹ کے نیچے تقریباً جب بھی آپ پیچھے تیلیں لگائیں آپ کوشش کریں بہت موٹی تیلیے نہ لگائیں جب آپ اپنے گھڑے کا گاز چھیلتے ہیں تو میکسیمم ویٹ گاز کے اوپر ہی رکھیں نیچے کے لئے تاکہ گھڑا خام کا ہی گھومتا نہ رہے جب ہوا میں جائے تو سیدھا کھڑا ہو جائے گھڑا یہ لیں جی ویورز گھڑا تیار ہے سارا اس کے پان کے نیچے وہ مچھر لگاؤں گا بوٹل کاٹ اس کے نکے کے اوپر میں نے کچھ نہیں لگایا ڈیزائن کی وجہ سے ڈیزائن سے زیادہ پیارا لگ رہا ہے اوپر کوئی نکے کے اوپر گولڈن ٹکا ہے کوئی چیز لگتا ہے اور ڈیزائن کی تھوڑی لک چینج ہو جانی تھی امید ہے سب بھائیوں کو یہ پیپر پینٹنگ پسند آئی ہوگی کسی قسم کا کوئی کوسٹن ہو کوئی چیز ہو آپ مجھے میسج کریں انشاءاللہ میں اپلائے کروں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مجھے پیارا